مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنی نعمت کے ساتھ انسان کی ابتدائی تخلیق کی اور اپنی حکمت کے ساتھ رحم مادر میں اس کی صورت و شکل بنائی اسے اس کی دنیا اور مقرر کردہ رزق کی طرف بھیجا اسے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کی تخلیق کے آثار و نشانات کی طرف اس کی توجہ مبدول کرائی اپنی سب سے بہترین مخلوق رسولوں کی زبان کے ذریعے اور ان منتخب شدہ پیغمبروں میں سے برگزیدہ اور سب سے آخری اور رحمت و ہدایت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پر خجت قیم کی اے اللہ رحمتِ السلام تھی اور برکتِ نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جان لیجئے جس نے اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو عبادت کی اللہ سبحانہ اس کی اعانت و مدد فرمائے گا جیسا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کی دعا میں ارشاد فرمایا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تنہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سپرد کی ہوئی اشیاء اور شریع امور کی محافظت پر اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی اس کے دل سے زیادہ بہتر بہتر کسی چیز کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کے ایمان سے بہتر اسے سونپی گئی کسی چیز کا تحفظ نہیں کرتا اور دل اللہ تعالیٰ کی نظر نگاہ ہے اور دلوں میں سے سب سے بہترین دل وہ ہے جو سب سے زیادہ خیر و بلائی کا محافظ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دل پر عقیدے کے عمال کو فرض کر رکھا ہے اور زہری آزائے جسم پر اطاعت والے عمال کو فرض کر رکھا ہے ان میں سے سب سے عظیم آلہ باعزت اور قیمتی ترین عمل دل کے ذریعے ایمان و یقین اور زبان کے ذریعے گواہی دینا ہے کہ اللہ سبحانہو ہی اکیلا معبود ہے اور اس کے سبا کوئی معبود ہے برحق نہیں اس کی طرح کا کوئی نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی نظیر ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اولاد اور نہ ہی اس کی کوئی شریک حیات ہے اور نہ ہی اس کی بیوی ہے اس کی ابتدا کی کوئی حد نہیں اور نہ ہی اس کی انتہا کی کوئی حد ہے تعریف و توصیب بیان کرنے والے اس کی صفات کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی غور و فکر کرنے والے اس کے حکم و معاملات کا احایتہ کر سکتے ہیں غور و فکر کرنے والے اس کی نشانیوں سے نصیت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کی ذات کی حقیقت پر غور و فکر نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے اس کی کرسین آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی اور وہ بہت بلند اور عصمت والا جاننے والا خبردار قدرت والا تدبیر کرنے والا سننے والا دیکھنے والا اور بہت بلند اور بہت بڑا ہے وہ ازاد آسمانوں کے اوپر ہے عرش عظیم پر مستوی ہے وہ ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلندوں والا صفات ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کلام کی پہاڑ پر اس نے تجلی ڈالی تو وہ اس کی جلالت و حیبت سے ریزہ ریزہ ہو گیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے جسے اس نے اپنے علم سے نازل کیا خبروں کی تصدیق کرنے اور احکام میں عدل و انصاف کے طور سے اسے مکمل کیا انسان کو پیدا کیا اور وہ جانتا ہے جو انسان کا نفس وسوسے ڈالتا ہے وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور کوئی پتہ بھی نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو اور تار اور خوش جو کچھ بھی ہے سب ایک روشن کتاب میں موجود ہے وہ ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے سے جانتا ہے اس کی تقدیر کے مطابق ہی اس کی خیر و شرح حلاوت و مٹھاس اور کڑواہٹ کا اجرا ہوتا ہے وہ اپنے عدل سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور رسوہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے ہدایت دیتا ہے اور توفی بخشتا ہے بندوں کا کوئی کول و فیل اس کے فیصلے کے بغیر سادر نہیں ہوتا اور اسے اس کا علم پہلے سے ہی علم ہوتا ہے کسی کا نیک بخت ہونا اور بات بخت ہونا بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سابقا علم و تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی باشات میں اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز کو کوپ وزیر ہو جائے یا کوئی اس سے بے نیاز ہو جائے وہ بندوں کا پروردگار ہے اور ان کے عمال کا بھی پروردگار ہے ان کی حرکات و سکنات اور ان کی عمروں کو متعین و مقرر کرنے والا ہے اس نے حجت قیم کرنے کے لیے ان کی طرف پیغمبر مبوز کیے ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے جان لیا کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شب و شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ قبروں میں مدفور لوگوں کو اٹھائے گا جس طرح اس نے ان کی اپدا کی اسی طرح وہ دوبارہ پیدا ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مومن بندوں کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے اور توبہ کے ذریعے ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں کے اجتناب سے ان کے صغیرہ گناہوں سے بھی در گزر کر دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کرنے والوں کو اپنی مشیط کے سپرد کر دیتا ہے اور جسے آگ کا عذاب دے گا اسے اس کے ایمان کے حساب سے آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا اس نے جنت کو پیدا کر کے اپنے اولیاء اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر بنا دیا جس میں وہ اپنے مکرم چہرے کی زیارت کے ساتھ انہیں عزت و اکرام بخشے گا اس نے آگ کو پیدا کیا اور اسے کافروں کے لیے اور اس کی آیات کتابوں اور رسولوں کے متعلق کا جربی اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ قرار دیا اور وہ انہیں اپنے دیدار سے بھی محروم رکھے گا اللہ تعالیٰ روزہ کیامت امتوں کے حساب و کتاب سواب و اقاب اور آمال نامیں پیش کرنے کے لیے جلو افروز ہوگا اور فرشتے بھی صف در صف ہوں گے بندوں کے آمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو رکھے جائیں گے اپنے اپنے آمال کے مطابق وہ آمال نامیں دیے جائیں گے پھر جس کا نامہ آدائنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد آسان حساب لیا جائے گا اور لیکن وہ شخص جسے اس کا نامہ آمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا گیا تو انقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا پل سرات برحق ہے اپنے آمال کے مطابق بندے اسے عبور کریں گے جہنم کی آپ سے جلدی نجات پانے والوں کے بھی مختلف درجات ہوں گے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں ان کے آمال اس میں پھینک دیں گے مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قیامت کے دن کے مواقف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بھی ہوگا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وارد ہوگی اس سے نوش کرنے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا ایمان کو کفر میں اور اتباع کو بدعات میں بدلنے والوں کو اس سے دور رکھا جائے گا اللہ کے ہاں نجات اہل ایمان کی ہوگی جنہوں نے زبان سے اقرار اور دل کے اخلاص کے ساتھ یقین اور آزائے جسم کے ساتھ عمل کیا ہوگا کال کے بغیر کوئی ایمان نہیں عمل کے بغیر کوئی کال نہیں نیت کے بغیر کوئی کال و فیل نہیں اور سنت کی موافقت کے بغیر کوئی کال فیل اور نیت نہیں ہے ایک ہی قبیلے کی طرف نماز ادا کرنے والے مسلمانوں میں سے کسی کو کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں کہا جا سکتا الا یہ کہ ایمان کے مخالف کوئی اول و عقیدہ یا کوئی فیل انجام دینے والا ہو اور سہید ہونے والے اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے سعادت مند لوگوں کی روحیں نعمتوں میں باقی رہتی ہیں اور بد وقت لوگوں کی روحیں عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں اور تمام کے تمام دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک برزق میں ہوں گے قبروں میں مومنوں کی آزمائش ہوتی ہے رب دین اور رسول کے متعلق ان سے سبالات کیے رہتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر وہ زمانہ جو ان کے بعد کے لوگوں کا ہے اور پھر وہ زمانہ جو ان کے بعد کے لوگوں کا ہے صحابہ اکرام میں سے سب سے افضل ہدایت کے آفتہ خلافہ راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم ہیں صحابہ اکرام میں سے جس کا بھی تذکرہ ہو احسن انداز سے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے ان کے آپسی اختلافت کو ہوا نہیں دینی چاہیے وہ سب سے زیادہ حق دار ہیں کہ ان کے لئے معقول عذر تلاش کیا جائے اور ان کے لئے سب سے اچھے مذہب کا گمان رکھا جائے مسلمانوں کے علماء مشایخ اور حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ کاموں میں اطاعت و فرما برداری کرنا صلف صالح ان کی اتباو پیروی کرنا ان کے طریقے کی اقتداء کرنا ان کے لئے استغفار کرنا دین میں لڑائی جھگڑا اور مخاسمت کو ترک کر دینا اور اہلِ بدعات کی بدعات کو چھوڑنا یہ بالکل حتمی ہے لازمی اور ضروری ہے جان لیجئے کہ علوم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقرب افضل اور عالی علم اس کے دین اور شریعتوں کا علم ہے جس چیز کا اس نے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حکم دیا ہے جس سے اس نے منع کیا ہے جس کی طرف اس نے بلایا اور دعوت دی ہے جس چیز پر اس نے اُبھارا اور رغبت دلائی ہے اسی طرح ان احکام کو سمجھنا اور دکت سے ان کا احتمام کرنا اور ان پر عمل کرنا شامل ہے اور عامال میں سے بھی سب سے افضل عمل علم کا حصول ہے علماء میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قریب اور افضل عالم وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس چیز ہے اس کی حرص کرنے والا اور علم ہی خیرو بھرائی کی کاموں کی طرف دلالت اور رہنمائی کرنے والا ہے اللہ کی کتاب اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مومنوں کی راستے کی پیروی کرنے اور لوگوں کی طرف نکالے کی سب سے بہترین امت کے سب سے بہترین زمانے والوں کی پیروی کرنے کی طرف لکنے میں ہی نجات ہے یہی جائے پناہ اور تحفظگاہ ہے چنانچہ صلف صالحین نے جو تفاصیر اور تعویلات کی ہیں اور جو مسائل انہوں نے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو ان پر رحمت نازل فرمائے اپنی رضا رحمت عافیت اور لطف و کرم سے ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرمائے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے کتاب و سنت میں برکت نازل فرمائے ہمیں حجت و دلیل الہام فرمائے اور صحیح رازلے کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے حتیٰ کہ جب ہم اس سے ملاقات کرے تو وہ ہم سے راضی ہو میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے عظمت والے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں تم بھی سب استغفار کرو یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے تمام طریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لئے ہیں جو غیب و حاضر کو جاننے والا ہے نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے بادشاہ ہے نہایت پاک سلامتی والا امن دینے والا نگے بان سب پر غالب اپنی مرضی چلانے والا بے حد بڑائی والا پیدا کرنے والا وجود بخشنے والا اور تصویریں بنانے والا ہے جس نے فرقان حمید کو اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرائے وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک انتازہ مقرر کیا اے اللہ رحمتِ السلام تھی اور برکتِ نازل فرما اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہستی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اشارتِ باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کی صلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا حمد و صلات کے بعد اللہ تعالی نے رسالت و نبوت اور لوگوں کو درانے کا سلسلہ پہلے اور آخری لوگوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا جو تقویٰ والوں کے ایمان ہمارے سردار ہمارے آقا و پیشوا ہمارے آئیڈیل ہمارے حبیب ہمارے رب کے خلیل محمد بن عبداللہ بن عبدالمطالب حاشمی قریشی مکی ہیں جب اتھا مکہ میں پیدا ہوئے جن کے آنے سے روشنیاں پھیل گی آپ کو وہی ویست مری اور آپ کا چرچہ پھیلا ہجرت دعوت کتال و جہاد وفات ملعی آلہ کی طرف منتقل ہونے کے لحاظ سے آپ مدینی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مدینہ کی پاک سر زمین کو سفونت کے ساتھ شرف بخشا اور وہی آپ کا مدفن قرار پایا اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آر پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے آپ سب نبیوں کے بعد آنے والے لیکن لوگوں میں اسے سب سے پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا پہلے انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے آپ توبہ اور احمد کے نبی ہیں اور آپ جنگوں کی تال والے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبود فرمایا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بولانے والا اور روشن چراغ بنا کر بیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کتاب حکیم کو نازل کیا اور آپ کے ذریعے اپنے درست دین کی بضاحت کی اور آپ کے ذریعے سراتِ مستقیم کی طرف رہنمائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی ہیں اور احمد بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اپنے بھائی پیغمبروں کے ہاں اور تمام اہلِ زمین کے ہاں محمود بھی ہیں جو ایمان لاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف نہ کر سکا وہ بلا شبہ آپ کی صفات اور خوبیوں کا حامد اور تعریف کرنے والا ضرور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کتابیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے بھی حمد سے ہی شروع ہوتے ہیں روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا علم ہوگا روز قیامت حساب و کتاب کے آغاز کیلئے مخلوق گھبرا کر آپ ہی کی طرف آئے گی اور آپ اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں گے جو اسی وقت اللہ تعالیٰ کو الہم کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفات کی اجازت دی جائے گی اور وہی مقام محمود ہے جس پر پہلے اور پچھلے سب لوگ رشک کریں گے تب میدان محشر میں پہلے مسلم کافر سب ہی آپ کی طریف کریں گے اللہ کے بندوں ہدایت و ایمان علم نافع اور عمل صالح کے ذریعے زمین کو بھرنے والے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کھولا اندھیروں کو دور کیا جو شیعاتین کی قید سے ازاد کرانے والے حامد و محمود نبی ہیں ان پر درود و سلام بھیجو یہاں تاکہ آپ دنیا و آخرت کی عزت و شرف کو حاصل کر لیں اے اللہ رحمت السلام کی اور برکات ناظر فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر اے اللہ خلافہ راشدین سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ اکرام اور مومنوں سے براضی ہو جا اے اللہ ہمارے وطنوں میں امن و امان پیدا فرما ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے حاکم کو اپنی ہدایت کی توفیق اتا فرما ان کے آمال کو اصلاح ہدایت اور درستی پر مبنی بنا اور رضا الہی کے مطابق انجام دینے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ان کے ولیہ حد اور ان کے وزیروں کو بھی خیر و بھلائی کے کام انجام دینے کی توفیق اتا فرما اے تمام جہانوں کے پالنہ اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہمیں توفیق اتا فرما آسانی والے کام ہمارے لیے اور آسان کر دے بعض و نصیحت کے لیے ہماری شرح صدر کر دے ہمیں بولنے والی زبان کے ساتھ اور مخلص دلوں کے ساتھ تیری ذات پر ایمان لانے والا بنا اور پیغمبروں کی شریعتوں کے مطابق عمل کرنے والا بنا اے اللہ ہم تر سے علم نافع اور پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عامال کا سوال کرتے ہیں اور ہر پیماری سے شفا کا سوال کرتے ہیں اور ہم تر سے صحیح سالم دل درست بات اور مستقیم عمل کا سوال کرتے ہیں اور ہم تر سے غیر نافع علف نہ رنے والے دل نہ رونے والی آنکھ اور نہ قبول ہونے والی دعا سے تری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں حلال دے کر حرام سے غنی کر دے اے اللہ ہمیں حلال دے کر حرام سے بے نیاز کر دے اپنی اطاعت کی توفیق دے کر معاصیت سے بچنے کی توفیق اتا فرما اور اپنے فضل سے ہمیں اپنے سوال دوسروں سے غنی کر دے اے اللہ ہم غم حزن ملال بزدلی بخیلی فخر و تکبر کرزے کے بوجھ اور لوگوں کے غلب سے تری پناہ چاہتے ہیں اے ہمارے پروتگار ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آ کے عذاب سے بچا اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ عدل کا بنائی کا اور قرابت داروں کو مالی دعوت دینے کا حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں نشائشتہ حرکتوں اور ظلم و سیاتی سے رکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تم نصیحت حاصل کرو عظمت والے اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے وہ تمہیں مزید ادا کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخبر ہے